بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والوں کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افیشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ آج کی بڑی خبریں میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ خبر جو کسی کے پاس نہیں ہوگی وہ دوں گا آج کی سب سے بڑی خبر آپ کو دیتا ہے جلو آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ ایک بڑا سیفہ جس کا کافی دن سے انتظار تھا ایک وہ سیفہ جس کے حوالے سے سوشل میڈیا بہت بہت سی باتیں گردش کر رہی تھی ایک ایسا اہم سیفہ جس کے حوالے سے کئی چیمگوئیاں تھی کوئی کسی کا نام لے رہا تھا کوئی کسی کا نام لے رہا تھا میرے پاس یہ اہم ترین اطلاع ہے کہ ایک اہم ترین استیفہ بری طاقتوار شخصیت کا استیفہ اہم ترین شخصیت کو وصول ہو گیا ہے وہ استیفہ آج تین بجے تپہر یعنی دس تاریخ کو تین بجے تپہر وہ استیفہ دیا گیا تین بجے تپہر دس تاریخ کو دیا جانے والا استیفہ ایک اہم شخصیت کے حوالے کیا گیا اور انہیں اختیار دیا گیا کہ آپ اس استیفہ کو منظور کریں یا نہ کریں یہ اختیار آپ کا ہے اگر وہ استیفہ منظور ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے اندر ایک تاریخ تبدیل ہو جائے گی اور اگر وہ استیفہ منظور نہیں ہوتا تو پاکستان کے اندر مزید کئی ایسے اختلافات شروع ہو جائیں گے جو پاکستان کے لیے بہتر نہیں ہوں گے اور سیاسی جنگ اس قدر تیز ہو جائے گی کہ جس کے انتہا کوئی نہیں یہ استیفہ ایک اہم ترین سیاسی شخصیت کا استیفہ ہے اور یہ استیفہ ایک اہم ترین شخصیت کو ہی دیا گیا ہے اس استیفہ کے حوالے سے ہم آپ کو بتا دو اس استیفہ کو روکنے کے لیے کافی تگہ دوڑ کی گئی بہت سی میٹنگیں ہوئیں لیکن بلاخر ہر جگہ سے نکامی کے بعد اس اہم ترین بڑی سیاسی شخصیت نے استیفہ لکھ کر ایک اہم ترین شخصیت کے حوالے کرتے ہوئے یہ کہا کہ اب میں سیاسی میدان میں مقابلہ کروں گا کیا وہ سیاسی میدان میں مقابلہ کر سکے گا وہ استیفہ کس کا ہے اس کا نام بھی اگلے چند دنوں میں آپ کے سامنے آجائے گا اب دوسری بری خبر کے حوالے سے بات کرتے ہیں دوسری بری خبر یہ ہے کہ آج ایک فائنل میٹنگ لندن میں باؤ جی اور باؤ جی اور وزیراعظم شہباز شریف خواج آصف ملک احمد خان مریم نواز شریف اور دیگر اہم رہنماؤں کی مجودکی میں ہوتی ہے تقریباً تین گھنٹے چاری رہنے والے اس میٹنگ میں بری اہم ترین گفتگو ہوتی ہے ذرائع کا کہنا ہے کہ اس میٹنگ میں ہونے والے گفتگو میں کافی چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے باؤ جی سخت نرازگی کا اصحار کرتے ہیں باؤ جی کو سفارتی پاسپورٹ اسی میٹنگ کے دوران دیا جاتا ہے جو پاکستان سے ایک اہم شخصیت سیاسی شخصیت لے کر آتی ہے اور بزریا پاکستانی سفارت خانہ یہ سب کچھ کیا جاتا ہے اس میٹنگ میں میاں محمد شباز شریف کو یہ ہدایہ دی جاتی ہے کہ آپ کسی کی بات نہیں مانیں گے یہ میں خبر دے رہا ہوں شباز شریف کو ہدایہ دی جاتی ہے کہ نہ اقتدار چھوڑنا ہے اور نہ ہی کسی کی بات ماننی ہے میہ صاحب ایک پرچی پر دو نام لکھ کر شباز شریف کے حوالے کرتے ہیں اور کہتے ہیں ان دو ناموں کے علاوہ اور کسی نام پر تم نے کمپرومائز نہیں کرنا اور بری تائیناتی ان دو ناموں میں سے ایک نام کی ہونی چاہیے میہ صاحب کی طرف سے یہ ہدایت ملنے کے بعد وہاں پر موجود نون لی کے گیم رہنمہ میہ صاحب کو پنجابی میں کہتے ہیں کہ میہ صاحب حد ہولا رکھو میہ صاحب سخت نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں کیا نرمی کروں ہم سے جو وعدے کیے کہ وہ مکمل پورے نہیں ہوئے تو پھر ایک اور شخصیت جو زامن تھی جن کے امطلع کافی باتیں اجاز الحق کے ذریعے مشہور ہوئی تھی وہ شخصیت کہتی ہے کہ جناب بہت سے کام تو ہو گئے ہیں جس پر اس کے سن کے ساتھ بھی سخت نرازگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ آپ ہمارے ہیں یا ان کے یہ لفظ ادا کیا جاتا ہے جس کے بعد بری گرما گرمی کے بعد میہ صاحب کی ہدایت اور میہ صاحب کے حکم پر شہباز شریف صاحب سرخم ہو کر یہ اقرار کرتے ہیں ٹھیک ہے میہ صاحب ہم ڈٹ جائیں گے لیکن اس صورت میں آپ کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے ذرائع کہتے ہیں کہ میہ نواز شریف نے اس وقت تو حامی بڑھ لی کہ وہ جلد پاکستان آئیں گے لیکن مصد کا اطلاع یہ ہے کہ میہ نواز شریف پاسپورٹ ملنے کے باوجود بھی جلد پاکستان نہیں آئیں گے بلکہ میرے پاس بری خبر تو یہ ہے کہ میہ نواز شریف بہت جلد یعنی پاکستان آنے سے پہلے ایک اور ملک میں جائیں گے پاکستان کے دوست ملک میں جائیں گے وہاں سے کچھ گرنٹی حمایت حاصل کرنے کے بعد پھر پاکستان آنے کا ارادہ کریں گے یہ میں آپ کو کنفرم خبر دے رہا ہوں عمران خان عمران خان جنہوں نے آج واضح کر دیا کہ وہ ہر صورت میں لانگ مارچ کریں گے آج اب لانگ مارچ شروع ہوا تو نمازِ اثر کے وقت پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی دفع ہوا کہ نمازِ اثر کے وقت بقیدہ کنٹینر سے ازان دی جاتی ہے اور ان لوگوں کے موپر یہ جواب ہوتا ہے جو عمران خان پر مختلف الزامات لگاتے ہیں اور آج جب لانگ مارچ شروع ہوا تو وہاں پر اس قدر تعداد تھے کہ یہ آپ کو میں زمینی حقائق بتا رہا ہوں ہزاروں میں نہیں آج لاکھوں میں لوگ وہاں موجود تھے جو عمران خان کی تقریر سننے اور کپتان کا حطاب سننے کے لیے وہاں آئے تھے آپ کو بڑی حبر دے دوں کپتان اتوار پیر منگل بودھ اتوار کے امکانات کم ہیں لیکن پیر منگل بودھ ان چار دنوں میں کپتان اتوار کا دن میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ اتوار کو امکانات کم ہے لیکن میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ پیر منگل بودھ ان تین دنوں میں کپتان کسی وقت بھی پنڈی میں موجود ہوں گے کپتان کن کے قریبی حلقوں نے کہا کہ آپ کی جان کو خطرہ آپ پر حملہ ہو سکتا ہے آپ لاہور سے بیٹھ کر ہی حطاب کریں مگر کپتان نے اس سے انکار کر دیا میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں پیر منگل بودھ ان تین دنوں میں سے کسی وقت بھی کپتان پنڈی میں موجود ہوں گے اور وہ لوگ جو یہ بات کرتے تھے کپتان کے اپنے بچے پاکستان میں نہیں ہیں کپتان کے دونوں بیٹے کپتان کو منگل نے اپنے والد کی حریت پتا کرنے نہ صرف پاکستان آ چکے ہیں بلکہ انہوں نے برملہ یہ اظہار بھی کیا ہے کہ ہم لانگ مارچ کا حصہ بننے کے لیے بھی تیار ہیں اور اس مشکل وقت میں جب کپتان کی جان کو حطرہ ہے تو انہیں کہا گیا کہ اپنے بچوں کو یہاں سے شفٹ کر دیں تو ان کے بچوں نے بھی اور کپتان نے بھی وہاں سے زمان پارس سے شفٹ ہونے سے انکار کر دیا اگر پاکستان کے اندر ایسی قیادت بھی موجود ہے جو اس وقت جن کے بچے اب تک پاکستان نہیں آئے اور نہ ہی وہ پاکستان شاید مشکل وقت میں آئے کپتان اقتدار سے باہر مگر بچے مشکل ترین وقت میں ہمیں پاکستان ہیں اور دوسرے لیڈر جب اقتدار میں ہو تو بچے اقتدار کے وقت آتے ہیں جب وہ پوزیشن میں ہو وہ پاکستان سے باہر ہوتے ہیں لیکن کل جمعہ والے دن رات میں ایک بری ڈویلمنٹ ہونے چاہ رہی ہے اور ایک بری خبر یہ بھی نکلنے چاہ رہی ہے کہ برے میاں صاحب نے جو کہا ہے باؤ جی انہیں جو پالسی دی ہے وہ پالسی مسلم لیڈ نون کو لے ڈوبے گی کس طرح اگلے بھی لوگ کا انتظار کیجئے اجازت دیجئے براہ پیس